تنویر احمد بہت خوبصورتی اس لحاظ سے بھی ہے کہ سبزہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے سبزے کے ساتھ اور ساتھ میں جو ٹرنٹ ریور سے آنے والی برانچیز بہت خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں تو اس جگہ کو ابھی میں خود بھی وزٹ کرتا ہوں اور آپ کو بھی اپنے ساتھ اس خوبصورت جگہ کی سہر کرواتا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جگہ انشاءاللہ پسند آئے گی تو آئیے چلتے ہیں موسیقی 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 اس خوبصورت جگہ کے ساتھ موجود ریگاٹا جیل میں کشتی رانی اور تہراکی کے مواقع بھی تستیاب ہیں یہاں پر میمبرشپ بھی لی جا سکتی ہے اور کسی ایونٹ کے لیے بھی اس جگہ کو ہائر کیا جا سکتا ہے جیل کے ساتھ پانچ کلومیٹر طویل واکنگ ٹریک دوڑ کے مقابوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے موسیقی موسیقی کرکٹ کے شائقین کے لیے یہاں پر کافی وسیر اکبے پر پھیلا ہوا ایک خوبصورت گراسی گراؤنڈ بھی موجود ہے جہاں پر کرکٹ کھیلی بھی جا سکتی ہے اور ان کو کرکٹ کھیلنے والوں کو دیکھ کر لطوف اندوز بھی ہوا جا سکتا ہے لیکن مجھے علم نہیں ہے کہ یہ کام مفت میں ہوتا ہے یا اس کے لیے بھی پانچ ادا کرنے پر موسیقی 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 میرے بچپن کے بہت پیارے دوست خالد بھائی مجھے یہاں پر بڑے خلوص کے ساتھ یہاں پر لے کر آئے اور بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے ناٹنگام میں مجھے خوست کیا اور ان کے گھر پر بہت سارے دوستوں کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی اور بہت خوبصورت وقت گزرا مجھے اپنے خالد بھائی کی یہ محبت کبھی نہیں بھولے گی موسیقی یہاں پر ایک وسیع رکبے پر کیمپنگ سائٹ بھی موجود ہے جہاں پر آپ کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں موسیقی 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 اور اس کا انگلینڈ کے لوگوں کے ساتھ اور انگلینڈ کے لوگوں کا اس کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ بھی تھا اس لیے وہ بڑی خلوص کے ساتھ لوٹا ہوا مال ان میں تقسیم بھی کر دیتا تھا تو کل ہم خالد بائی اور میں انشاءاللہ اس کے کلہ میں بھی جہاں پر وہ مال لوٹنے کے بعد جہاں سے وہ فرار ہوا کرتا تھا وہاں بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ اور جس جگہ اس کے رہائش تھی شیر وڈ پارک جو جنگل ہے بیسیکلی بہت مشہور وہاں پر بھی جائیں گے اور اس کی ویڈیوز بھی انشاءاللہ میں بناوں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد آپ اس ویڈیو کو بھی انشاءاللہ انجائی کریں گے بیسیکلی بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر اس کے بعد ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کا شرف بخشے آمین اللہ حافظ